ہیلو ویورس اسلام علیکم میں ہوں روشن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چکن کے کھال بنانے کی ریسپی اسے مرگی کا کھال بھی بولا جاتا ہے یہ بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے بن کر بہت اچھا تیار ہوتا ہے تو ہم نے پہلے ہی اس طرح سے صاف کر لیا ہے دھو لیا ہے یہ ہاف کے جی ہم نے لیا ہے اس میں تھوڑے بہت پیر بھی ہیں جو پنجا بولا جاتا ہے تو کڑا ہی ادھر ہم نے چڑھا دیا ہے اس میں سرسو اویل ہم نے زیادہ نہیں ڈالا ہے تھوڑا سا ڈالا ہے یہ گرم ہو گیا ہے اس میں ہم چکن کے کھال کو ڈالتے ہیں چکن کے سکن کو تو اس میں کافی زیادہ فیٹ ہوتا ہے اس لئے ہم نے اویل تھوڑا کم ہی ڈالا ہوا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس میں فیٹ بگھلنے لگتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم اب پلٹ لیتے ہیں اور اس میں ہم ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون تھوڑا بہت زیادہ ڈالیں گے تو اس میں ٹیسٹ لگنے تک اچھا ٹیسٹ ہونے تک ہم نمک ایڈ کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم چلا لیتے ہیں اور ڈھک کر بیچ میں پکائیں گے جیسے کبھی کبھی ہم اس کو چلاتے رہیں گے جس کی وجہ سے یہ کافی اچھا فیٹ دیکھنے لگے گا پانچ منٹ کے بعد ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں اس میں بہت جلدی گرم ہونے کے بعد فیٹ دیکھنے لگتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پانی نہیں ہے فیٹ ہی ہے اس کا تو اس کو نکال کر آپ بعد میں کسی چیز میں یوج کر سکتے ہیں جیسے اس سے پراتھا بہت ہی اچھا بنتا ہے تو اس طرح سے ادھر پک رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہتا پکانا باقی ہے یہ فیٹ کو ہم نکال لیں گے اور ادھر ہم پہلے مسالے اس میں جو ایڈ کرنے والے ہیں اس کی تیاری کر لیتے ہیں پندرہ سے بیس کلیاں ہم نے لہسن کا لیا ہے اور ایک انچ ادھرک کا ٹکڑا ہے تو اس کو ہم کٹ کر ڈال دے رہے ہیں اور تین ہری مرچ ہے اور ایک پیاج ہم اس میں ڈالتے ہیں تو اس کو موٹا موٹا اس طرح سے کٹ لیں گے تو آپ پیاج کو ایسے چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ہم پیس لیتے ہیں کھانے والے چمچ سے ایک چمچ ہم نے جیرہ ڈالا اور ایک چمچ ہے اس میں ڈالتے ہیں کالی مرچ اور تھوڑا سا پانی اس میں ملا دیتے ہیں کیونکہ اچھی طرح سے پیشٹ بنانا ہے اسی وجہ سے پیس لیتے ہیں اور ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پک چکا ہے یہ ہم نکال لیتے ہیں اور فریٹ کو ہم نے نکال لیا تھا اس ٹائم کافی زیادہ دیکھ رہا تھا اور یہ پکنے کی کنسٹینسی میں آ گیا ہے تو اس کو ہم نکال لے رہے ہیں اور اس میں ہم مسالے کو بھونیں گے تو تھوڑا سا ہم oil اس میں ڈال دیتے ہیں فیٹ میں اگر آپ مسالے کو بھونتے ہیں تو اس میں موہ میں لگے گا چپ چپا اور جیسے تھنڈا ہو جاتا ہے تو پورا جم جاتا ہے تو تھنڈی کا موسم بھی ہے اس میں ہم ایک ٹی سپون جیرہ ڈالتے ہیں اور جو مسالے ہم نے پیسے ہوئے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو ہم بھونیں گے تو چلاتے ہوئے اچھی طرح سے بھونے جو کڑاہی میں سائیڈ میں لگا ہوا جو دیکھ رہا ہے چکن کا تو اس طرح سے یہ مسالے کے ساتھ بھی اچھی طرح سے یہ نکل جاتا ہے اور ایک ٹی سپن ہم نے اس میں نمک ڈالا ہوا ہے تو مسالے اچھی طرح سے یہ بھون لیں گے نمک ڈال کر تو دیکھ پا رہے ہوں گے تھوڑا سا چپکنے جیسا ہے ویسے پانی ہم ملائیں گے تو یہ اچھی طرح سے نکل جائے گا تو یہ اویل الگ دیکھ رہا ہے اویل چھوڑ دیا ہے اس میں ہم مسالے ایڈ کر لیتے ہیں حلدی پاوڈر ایک ٹی سپن اور دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپن اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں تھوڑا سا دھو کر کے جو مسالے ہم نے پیسے ہوئے تھے گرائنڈر جار میں اسی کو دھو کر ہم نے پانی اس میں ملا لیا ہے مسالے ہمارے نہ جالیں اس وجہ سے اور یہ میٹ مسالہ ہم ڈال رہے ہیں ایک ٹی سپن اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈالیں تو اس طرح سے ڈال کر ہم چلا لیتے ہیں اور تھوڑی دیر تک ہم اس کو بھونیں گے اور پانی ملا کر اچھی طرح سے اس کو ہم بھوننا ضروری ہے تو بھون لیتے ہیں ہلکا سا پانی ڈالتے ہیں کیونکہ مسالے اچھی طرح سے بھوننا ضروری ہے تو ہاف گلاس کے قریب ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے تھوڑا سا کم ہی ڈالا ہے اور اس کو ڈھک کر ہم پکائیں گے اچھی طرح سے اور بچ بچ میں ہم چلاتے بھی رہیں گے اور دیکھ سکتے ہیں مسالے ہمارے پک چکے ہیں اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اور تھوڑی دیر تک اور ہم بھون لیتے ہیں اور دکھاتے ہیں کس طرح سے بھوننا ضروری ہے یہ چپکنے لگا ہے ہلکا ہلکا تو اس سے کوئی دکت نہیں ہے اور اویل الگ دکھنے لگا ہے تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ چکن اسکین کو جو ہم نے فرائی کر کے بھون کر رکھا ہوا تھا اور اسی میں ملا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دو تین منٹ تک مکس کر کے اس کو ہم پکائیں گے اس کے بعد ہی ہم پانی اس میں ایڈ کریں گے جتنا جرورت ہوگا اتنا پانی ہم ڈالیں گے تو اس میں ہم پورا دو گلاس پانی ڈال رہے ہیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو مسالے بھی ہمارے بھون چکے ہیں پک چکے ہیں اور یہ چکن کا اسکین بھی اچھی طرح سے سوفٹ ہے تو زیادہ ویسے پانی ڈالنے کا ضرورت نہیں ہے تو ہم ڈھک کر اس کو پکا لیتے ہیں تو گریوی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو دیکھ پا رہے ہوں گے یہ لائٹ کٹ گئی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا کلر نہیں اچھا دیکھ رہا مسالے کا تو میں اس کے لئے معافی چاہوں گی میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ہمارے چینل تارا نور مودیکیر کو اور بیل آئیکن کو جرور پریس کریں جس سے کی میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے سب سے پہلے تو اتنا تھک کافی ہے تو گیس کو اب ہم بند کر دیتے ہیں ہم نے دھنیا پتہ تھوڑا سائیڈ کر لیا ہے لاشٹ میں تو آپ جس طرح سے چاہیں آپ زیادہ تھک بھی بنا سکتے ہیں یا تھوڑا گریوی کی طرح بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ سرو کریں بہت ہی ٹیشٹی بنتا ہے اور تھنڈی کے موسم یہ شریر کو گرم بھی رکھتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے ہیلتھ کے لئے